خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جہاں ایک جانب لاہور میں میٹرو ٹرین کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں وہیں دوسری جانب لاہور کی خستہال سڑکیں ایک عجیب منظر کشی کرتی نظر آتی ہیں مزید جانبے ہیں کاشپ چندو کی اس ریپورٹ میں سڑکیں ٹوٹنا تو معمول کی بات بن گئی ان کو توڑنے اور اس کے بعد مکمل نہ کرنے سے عوام مسائلت دوچار ہوتی ہے سکول کے پاس سڑک کے بوسیدہ ہونے سے تالوے علموں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹوٹی ہوئی سڑک سے عوام کی روز مرہ کی زندگی موحال ہو گئی ایک ہفتہ ہو گیا جی ایک ہفتے کے بعد رات کو دو بجے دائی بجے آئے ہیں وہ جو ہمارے پانی کے جو رسیب منصرہ تھا پانی کے بھی پیپ تور کے چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ ساتھ ہمارے مسجد ہے یہاں پہ دو تین بزرگوں جن کے بجے بساروں کے بیرے سے گیرے ہیں کافی بزرگ جب گزرتے ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے اور اگر کوئی رکشہ وغیرہ کچھ بھی گزر رہے ہیں تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس سے کافی مسئلے ہو رہے ہیں جب بزرگہ زراد گزرتے ہیں ان کو کافی مسئلے ہیں اور ہمیں جیسے سٹوڈنٹ ہیں انہیں کافی مسئلے ہیں بناتے ہیں بنانے کے بعد اس کو پھر توڑتے ہیں گرانڈ لیتے ہیں جو عوام کا پیسہ اس پہ ضائع کرتے ہیں یہی اگر انسان کی فلاو بیبوت کے لیے لگائیں سب سے زیادہ خدمت خلق اور خدا خوفی یہی ہو سکتی ہے جو کہ حکمران نہیں کر رہے عوام کا کہنا ہے کہ شرک ٹوٹے کافی عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک اسے بنانے کی کوئی دامات نہیں کیے گی یہاں سے گزرتے ہوئے سب کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ایک طرف لاہور میں میٹرو ٹرین کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں وہی دوسری طرف لاہور کی خستہ حال سڑکیں ایک عجیب حال کی منظر کشی کرتی دکھائی دیتی ہیں کیمرامین فرمان علی کے ساتھ کاشف سندو ملت کلونی لاہور